بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزمان ڈاکٹر رفت چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الفا سائنس اکیڈمی امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اردو شائری نظم اور غزل کے خصوصی حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ ہے لیکچرز کا اور اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اصناف نظم میں اصناف نظم کے سلسلے میں آج ہم موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام پر جو ہے وہ بات کریں گے عزیز طلبہ و طالبات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نظم کیا ہوتی ہے لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ موضوع کے لحاظ سے نظم کی کون کون سی اقسام ہے تو سب سے پہلے جو موضوع کے لحاظ سے نظم کی قسم ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قصیدہ قصیدہ فارسی عدب سے اردو میں آیا اور قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا چونکہ قصیدے میں شائر ارادتاں کسی شخص کی تعریف اور توصیف میں اشار کہتا ہے اور مدہ سرائی کرتا ہے اس لیے اس سنف کو قصیدہ کہا جاتا ہے قصیدہ عزیز طلبہ و طالبات اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے دو مصرے اور باقی تمام اشار کے دوسرے مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں لیکن ردیف کی پابندی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کافیہ کی پابندی ضروری ہے قصیدہ حید کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے شروع سے آخر تک بہر جو ہے قصیدے میں وہ ایک ہی ہوتی ہے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور باقی اشار کے آخری مصرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہوتے ہیں لیکن قصیدے میں ردیف کا ہونا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے بعض اوقات درمیان میں کئی مطلع بھی لائے جاتے ہیں ایک قصیدے میں اشار کی تداد کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے عزیز طلبہ طالبات قصیدے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اس میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور مدہ سرائی کرتا ہے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ اشار پیش کرتا ہے بعض قصائد میں ناتیہ اشار بھی حمدیہ اشار کے بعد لکھے جاتے ہیں عزیز طلبہ طالبات قصیدہ جو ہے وہ غزل کی طرح جو قصیدے کا پہلا شیر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے اس کے دونوں مصروں میں کافیہ ردیف جو ہے وہ ہوتا ہے بعض قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں اور اس میں مقتہ نہیں ہوتا لیکن مطلع جو ہیں وہ کئی ہو سکتے ہیں اردو میں قصیدہ نگاری کی جو شروعات ہے جو ابتدا ہے وہ دھکن سے ہوئی سلطان محمد کلی کتب شاہ نے چودہ سو گیارہ کے قریب قصائد لکھے ان قصائد کی زبان کو دھکنی اردو جو ہے وہ کہنا زیادہ بجا ہے کیونکہ ان کے قصائد میں دھکنی الفاظ کی قصرت جو ہے وہ نظر آتی ہے دھکن کے قصیدہ گوشورہ میں نسرتی کا علی نامہ بھی جو ہے وہ ہم ہے اس کے بعد شمالی ہند میں مرزا محمد رفی صودہ نے قصیدہ گوئی میں سب سے زیادہ بڑا اہم نام جو ہے وہ کمایا اس سندھ سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی انہوں نے بہت سارے قصائد لکھے اور قصیدہ نگاری میں جو ہے وہ بڑا مقام حاصل کیا قصیدہ نگاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے زور بیان شوکت الفاظ دلچسپ مقالمہ کا انداز جو ہے اور مبالغہ امیز مدھا سرائی کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ تمام حصوصیات جو ہیں وہ صودہ کے قصائد میں موجود ہیں لکھناؤں میں مسفی اور نشاتی نے بھی جو ہے وہ بہت سے قصیدے لکھے انشاءاللہ خان انشاء نے جو ہے وہ قصائد لکھے لیکن اہد سودہ کے بعد قصیدہ نگاری کا جو دوسرا اہم نام ہے وہ مومن خان مومن مرزا صدی اللہ خان غالب اور شیخ محمد ابراہیم زوگ کا ہے مومن خان مومن کسی دربار سے وبستہ نہ تھے اور نہ ہی نام و کرام کے طلبگار تھے لہٰذا اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے قصائد لکھے غالب نے بھی قصائد لکھے اور اس میدان میں اپنا الگ راستہ نکالا قصیدہ نگاری میں جو ہے غالب اپنا انفرادی رنگ عزیز طلبہ و طلبات رکھتے ہیں لیکن ان کے اہد کے جو اہم قصیدہ نگار ہیں جنہوں نے صودہ کے بعد سب سے زیادہ نام قصیدہ نگاری میں پیدا کیا وہ شیخ ابراہیم زوگ ہیں اور ان کے قصیدے جو ہیں وہ ان کو درباری قصیدہ نگاری بھی کہا جا سکتا ہے اور ان کے قصیدے میں گہرہ علمی رنگ بھی موجود ہے اور اس طلاحات کا استعمال بھی قصرت سے ہوا ہے بہرحال قصیدہ نگاری میں اہم نام جو ہے وہ مرزا محمد رفی صودہ اور شیخ ابراہیم زوگ کا ہے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم قصیدہ نگاری میں قصیدے کے اجزائے ترکی بھی پر نظر دڑائیں تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہے تشبیب قصیدے کی تمہید کو جو ہے وہ تشبیب کہا جاتا ہے تشبیب کے موضوعات جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں اس سے مراد چونکہ جو ہے وہ جوانی ہے شباب سے یہ لفظ نکلا ہے اس لئے یہاں پر جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے شائر اس میں بہار کی منظرکشی بھی کی جا سکتی ہے اس میں مختلف موضوعات پر پنتوں نساح بھی کی جا سکتی ہے قرض تشبیب کے موضوعات جو ہیں وہ لا محدود ہوتے ہیں اور تشبیب کو قصیدے کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے اس لئے شائر اس پر جو ہے وہ محنت بھی کرتا ہے تشبیب کے بعد جو ہے وہ گریز جو ہے وہ قصیدے کا دوسرا حصہ ہے تشبیب کے بعد اور شائر گریز کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس میں شائر جو ہے وہ جو موضوع ہوتا ہے جس شخصیت پر لکھنا ہوتا ہے اس کی مدھا سرائی جو ہے وہ کرتا ہے سلام پیش کرتا ہے اس کو جو ہے وہ گریز کہتے ہیں تاروف پیش کرتا ہے اس شخصیت کا جس کے اوپر وہ قصیدہ لکھ رہا ہے مدھا کے معنی تاریف کے ہیں توصیف کے ہیں کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں یہ قصیدے کا تیسرا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے اس حصے میں جس شخصیت کی تاریف بیان کی جاتی ہے اس کے اندر جو خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو اصاف موجود ہوتے ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جیسے فرض کریں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کسیدہ لکھا جا رہا ہے تو گریز میں تو ان کا تعرف کرایا جائے گا ان کی تعریف بیان کی جائے گی لیکن مدھا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شجاعت ہے جو بہادری ہے اور جو حیدر قرار کا ان کو لقب ملا اور کیوں ملا ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور شاعر جو ہے وہ گریز میں سوری مدھا میں جس شخصیت پر لکھ رہا ہوتا ہے اس کے تمام اصاف کو مکمل مثالوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کے بعد کسیدہ کا جو ہے وہ آخری جس ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں اور اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے ممدوح کو دعا کر دے رہا ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کی لمبی عمر کی دراز عمری کی دعا کرتا ہے اس کے اصاف مزید بڑھنے کی دعا کرتا ہے اور اس کے اس کا اقبال بلند رہے اس کی دعا کرتا ہے اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو پھر اس کی اگلی دنیا آسان ہو اور اس کو اگلی دنیا میں جو ہے وہ کامیابی ملے اس کی دعا جو ہے وہ کرتا ہے تو عزیز صلبہ و طالبات موضوع کے اعتبار سے جو ہم نے پہلی سن جس کا مطالعہ کیا وہ کسیدہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد موضوع کے لحاظ سے جو نظم کی قسم ہے وہ ہے حمد حمد کے لگوی معنی ہے تاریف کرنا توصیف کرنا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظم حمد جو ہے وہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں بیان کی جائے اس نظم کو حمد جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس میں شاعر جو ہے انتہائی معدب ہو کر آجز ہو کر انکسارانہ حمد رویہ اختیار کرتے ہوئے پاکیزہ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے حمد و سنہ کا آغاز جو ہے وہ اردو میں بہت ہی پہلے ہو چکا ہے اور اس میں بہت سارے شورا نے ہمیشہ جو ہے وہ فضا تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی ہے حمد جتنی پور اثر ہوگی اس میں شاعر کا خلوص شامل ہوگا حمد کی زبان جو ہے وہ پاکیزہ اور شستہ جو ہے وہ ہوتی ہے حمد میں شاعر کا لہجہ جو ہے وہ آجزانہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ صنف دنیا کی ہر زبان میں اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود وہ زبان جو ہے وہ قدیم ہے حمد کا آغاز بھی اردو شاعری کی طرح دکن سے ہوتا ہے جہاں پر جب شورا مختلف نظمیں لکھتے تھے یا قصیدے لکھتے تھے تو اس کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہی کرتے تھے بات کے شورا میں ہر کسی نے جو ہے وہ حمدیہ اشار لکھے امیر منائی نے خاجہ میر درد نے میر تکی میر نے درد انیس نے غالب نے اسماعیل میری ٹھیس میں شامل ہیں اکبر علابادی حالی اقبال میر منائی داغ دہلوی مولانا زفر علی خان منیر نیازی ساغر صدیقی یعنی کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے حمد یا اشار نہ لکھے ہوں یا ان کے کلام میں حمد کے نمونے نہ ملتے ہوں جیسے میر درد کہتے ہیں کہ ارزو سما کہاں تیری وہ صد کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے حالی کہتے ہیں کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابت تک وہ ہے جلال تیرا تو حمد جو ہے وہ نظم کی موضوع کے لحاظ ایک اہم قسم ہے اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام کا ذکر کریں تو مناجات اس کی قسم ہے مناجات کے لووی مائنی باہم راز و نیاز کہنے کے ہیں مگر اسطلاح میں مناجات جو ہے وہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اپنی آجزی ظاہر کر کے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کی جائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہماری یہ خواہشات ہماری یہ دعا جو ہے وہ پوری ہو جائے تو حمد اور مناجات میں فرق بنیادی طور پر یہی ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں قدرت کی اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں جو حصوصیات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ مناجات میں شاعر اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ آجزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دل کی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے جیسے علامہ اقبال کا یہ شیر زبان زدیام ہے بلکہ یہ پوری نظم ہی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اور پھر دوسری نظم بھی جو ہر زبان پر ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایہ میری تو مناجات بھی بہت سارے شورا نے جو ہیں وہ لکھی اور مولانا زفر علی خان کے چند اشار مناجات کے حوالے سے پیش کرتی ہوں مناجات کے حوالے سے الہی برک غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے دیا ہے علم اگر تُو نے تو ساتھ اس کے عمل بھی ہو کہ شرائع لئی صالح انسان اللہ ما سعا کر دے عزیز طلب و طالبات موضوع کے حوالے سے جو اگلی قسم ہے وہ ہے نات ناتربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تاریف کرنا لیکن اسطلاح میں نات کا لفظ اس لئے استعمال ہوتا ہے نات اس نظم کو گیتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف اور توصیف جو ہے وہ کی جائے یعنی ایسے اشار جو ہیں وہ کہے جائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شائر نظرانائیں اقیدت جو ہے وہ پیش کرے تو ناتیا قصائد جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں اور ہر زبان میں ناتیا شائری کی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کیے گئے ہیں ناتیا اشار جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو شیخ سادی جو کہ فارسی زبان کے شائر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ناتیں کہیں جہاں تک فارسی زبان کا تعلق ہے اس میں ناتوں کا بہت بڑا وسی مجموعہ موجود ہے شیخ سادی کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن جامی امیر حسرو وہ قدسی، عرفی، فیضی، پھر غالب اور اقبال کے نام بھی نہائی تاہم ہیں جنہوں نے فارسی زبان میں جو ہے وہ ناتیا اشار کے عربی اور فارسی کی معنی اردو کا دامن بھی اس متبرک سنف سخن کے لیے خاصا کشادہ جو ہے وہ رہا ہے اردو زبان کا کوئی ایسا شائر نہیں ہے جس نے ناتیا اشار جو ہیں وہ وہ نہ کہیں ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اقیدت اور محبت کا اظہار جو ہے وہ نہ کیا ہو حمد کی طرح نات کا آغاز بھی جو ہے وہ دکن سے ہوتا ہے اور شمالی ہندوستان میں بھی اردو شورا نے ناتیا اشار جو ہیں وہ لکھے ہیں ان میں خاج امیر درد، محسن کاکوروی، امیر منائی، اسغر گونڈوی کے نام جو ہیں وہ اہم ہیں مولانا انتاف حسین حالی وہ شائر ہیں جنہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نات میں بھی تبازمائی کی ان کی معروف زمانہ نظم، مدو جزر اسلام جسے مسدس حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کو اچھوتے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے علامہ محمد اقبال نے بھی جو ہے وہ نات لکھی مولانا زفر علی خان نے ناتیں لکھی حفیظ جلندری، احسان دانش، ماہر القادری، احمد رضا بریلوی کا نام اردو ناتگوی میں بڑا اہم نام ہے نائم صدیقی، بہزاد لکھنوی، حفیظ طائب، احمد عدیم قاسمی، مظفر وارسی اور آزم چشتی کا نام بھی ناتگوی کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے جیسے مولانا زفر حسین حالی کی یہ نات بہت شہرت رکھتی ہے خاصہ ایک خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے علامہ اقبال جو ہے وہ لکھتے ہیں خبر ملی ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں لوخ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدے آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو عزیز طالبات احمد ندیم قاسمی کی یہ نات بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پڑی جاتی ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اس کے بعد اگر ہم جس سنف کی بات کریں وہ ہے موضوع کے لحاظ سے نظم کی قسم وہ سلام ہے تو بہت سی اصناف نظم کی توضیح ان کے ناموں ہی سے ہو جاتی ہے جس میں ایک سنف جو ہے وہ سلام ہے سلام کے لوگ بھی مانی سلامتی فاظت آفیت اور سکون کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن اسطلاع میں یہ بھی مناجات منقبت اور نات کی طرح ایک علیدہ اور مقبول سنف سخن ہے جس میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خانوادہ ہے اہل بیعت ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے جن میں ان کی عظمت شان و شکت کا ذکر کیا جاتا ہے خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ کے جو جانسار ساتھی تھے میدانے کربلا میں شہدہ تھے ان کے حضور نظرانہ ایک عقیدت پیش کیا جاتا ہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ بہرحال غزل اور سلام میں یہ فرق ہے کہ غزل بالعموم معاملات حسن و عشق کا بیان اس میں ہوتا ہے جبکہ سلام میں وہ تمام مضامین بیان کی جاتے ہیں جو مرسیے کا موضوع ہوتے ہیں سلام عام طور پر غزل کی حیت میں کہا جاتا ہے یعنی بہریں مطلع مقتہ کافی ردیف کی بندش کا خیار رکھا جاتا ہے جو غزل کا خاصہ ہیں تو سلام جو ہے وہ منصوب ہے اہلِ بیعت اور شہادتِ نواز سی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو ہے تصوف اور اخلاق اقدار کے مضامین بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں جیسے جوش ملی عبادی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر سلام پیش کیا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین عزیز طلب و طالبات موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں اگلی جو نظم کی قسم ہے موضوع کے لحاظ سے وہ ہے منقبت منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لوگوی معنی بھی تاریف توصیف اور سناک ہیں خاندانی فضیلت برتری ہنر اور بڑائی بھی اس کے معنی ہیں اسطلاح شیر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین اور اولیاء ازام اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ کے اصاف بیان کیے جائیں قدیم اردو شائری کی روایت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمدیہ اشار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناتیہ اشار اور بزرگان دین اور صحابہ کرام کے حضور جو ہے جو اشار لکھے جاتے ہیں انہیں منقبت کہا جاتا ہے منقبت میں نظیر اکبر عبادی میرانیز مرزا دبیر مرزا غالب امیر منائی احمد رضا بریلوی محسن کاکوروی اور جعفر بلوچ کے نام زیادہ اہمیت کے جو ہیں وہ حامل ہیں نظیر اکبر عبادی کے کلیات میں منقبت جو ہے وہ حضرت علی کی شامل ہے حضرت علی کا موجزہ پھر شیر خدا کا لکب کیوں ملا ان پر تمام اشار جو ہیں وہ موجود ہیں مرزا غالب نے بھی حضرت علی کی شان میں جو ہیں وہ اشار کہے پھر مختلف جو بزرگان دین ہیں ان کی عظمت پر بھی جو ہے وہ منقبت کہی گئی جن میں محسن کاکوروی بھی جو ہیں وہ شامل ہیں بانگ درام علامہ اقبال کی دو نظمیں بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہوں پر اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی منقبت میں موجود ہیں جس میں نظم صدیق کا ایک شیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس موضوع کے لحاظ سے نظم کی مزید اقسام ہیں جن پر آئندہ لیکچر میں ہم بات کریں گے امید ہے کہ موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام پڑھ کر آپ کو جو ہے وہ بہت مزایا ہوگا اور معلومات ملی ہوں گی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ